بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو سبائی ڈیلی آج ہم آپ کو بتائیں گے گارلک بریڈ بنانا بہت ہی آسان سے اس کی ریسپی اور بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اب آپ کو گارلک بریڈ بنانی ہو تو آپ کو باہر جانے کے بلکل ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں ہی جیسے آپ کے میک ڈی پہ یا پھر اور بھی کافی جگہ پیزا ہٹ ہو گئی ہے بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں وہاں کی گارلک بریڈ تو اب آپ گھر میں ہی وہاں کے ٹیسٹ والی گارلک بریڈ بنا سکتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے آپ کو یہ ایک اس ٹائپ کی اگر آپ کے پاس بریڈ ہے تو وہ لے لیجی یا پھر آپ ایسی سلائس لے سکتے ہیں تو فیلال ہمارے پاس یہ براؤن بریڈ ہے آپ چاہیں تو وائٹ بریڈ بھی لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے چوئس پر ڈیپینڈ کرتا ہے سامنے آپ کے کافی سارے انگریڈینٹس رکھے ہوئے آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ہم نے باریک باریک لیسن کو جاپ کر لیا ہے ساتھ ہی ہم نے ہاری مش لے رکھی ہے یہ ہم نے تھوڑا سا آپ کا لارج مش پیسی ہوئی اور ہی گینو لیا ہے اور ساتھ ہی ہم لے آئے بٹر تو بٹر ہمیں یوز کرنا ہے اس میں اور یہ ہمارا گریٹ ہوا ہوا تھوڑا سا آپ کا یہ تھوڑا سا نہیں اچھا ہاسا اس میں ڈلتا ہے چیز تو موزرلہ چیز ہے یا پیزہ چیز آپ کو اس ابھی جو بھی آپ چیز یوز کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہم نے بلکل باریک کاٹا ہوا ہے اور تھوڑا سا ہم نے اسے گھسا ہوا ہے تو اس طریقے سے یہ لیا ہوا ہے آئیے اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اس کے کچھ ہم مکس کریں گے ایک مکسچر بنائیں گے جس کے لیے ہم نے لے لیا ایک بول کیونکہ ہم تھوڑا سا یہ مکسچر بریڈ کے اندر فل کرنے والے اور کچھ کو ہم اوپر سے کوٹ کر کے اسے فرائی کریں گے تو آپ چاہیں تو اسے بنا کر آپ اون میں بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ تاوے پر بھی تو ہم فلال اسے آپ اسے کیسے تاوے پر بنائیں گے وہ بتا رہے ہیں اب ہم نے ایک بول میں آج جیسے کہ آپ نے دیکھا بلکل باریک کٹا ہوا لیسن فل اس کا کلوپ تھا وہ لے لیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں ون ٹی سپون کے قریب آپ کو اوریاں نوڈال دیا ہے اور ہائیف ٹی سپون کے قریب آپ کا اس میں چلا گیا ہے جو کٹی ہوئی مرچ ہوتی ہے اب ہم اس میں بٹر ایٹ کریں گے بٹر ہمارا روم ٹیمپریچر پر ہے تو آپ اس میں تقریباً فو ٹی بل سپون کے قریب آپ کا یہ بٹر ایٹ کرنے گے ہمارے پاس یہ چھوٹے پیکس ہیں آپ کے پاس بڑا پیک ہو کوئی بھی بٹر آپ کو یوز کرنا ہے بٹر ہمارا سالٹیڈ ہے اور چیز جو ہمیں ایٹ کرنے ہیں اس میں بھی سالٹ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے اگر اس میں انسالٹیڈ لے رہے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا اس میں سالٹ الگ سے ایٹ کرنا پڑے گا اگر آپ سمپل ایسے لے رہے ہیں تو اس میں آپ کو ایٹ کرنے گا ایٹ کرنے گا تو اب ہم نے اس میں یہ بٹر ڈال دیا سارا جتنا بھی یہ آپ بنا کر آپ اسے سٹاک پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور پھر فٹا فٹ جب بھی دل چاہے شام میں بچوں کو اکثر بہت زیادہ اس پسند ہوتا ہے تو آپ اسے اس پر اپلائی کریں اسے بٹر اس کو جو مکسٹر ہم بنا رہے ہیں لگائیں اور پھر آپ اسے سیکھیں سیکھیں گا جیسے ہم آپ کو آگے دکھائیں گے بس ہم نے یہ سب چیزیں ڈالی اس کے اندر ایٹ کر دیا یہ چیز اور آپ کا مکس کرنے گے اب ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے سب چیزیں اچھے سے مکس ہو گئیں اب ہم لیں گے اپنے بریڈ پیسز اس کے اوپر ہم تھوڑا تھوڑا سا ایک طرف ہم اپلائی کریں گے اسے اس طریقے سے تو سب کو ایکوالی آپ اس میں تھوڑا تھوڑا سا آٹ کر دیجئے اور اس طریقے سے آپ اسے اوپر اپلائی کر دیجئے دیکھیں ایک بار آپ کو قریب سے دکھا دیتے ہیں یہ ہمارا مکسٹر تھیار ہوا ہے کچھ تو ہم نے اس میں لگا دیا ہے جو بچا ہوا مکسٹر ہے کچھ اس کا ٹیکچر یہ اس طریقے کا آئے گا یہ دیکھیں تو جیسے کہ ہم نے بتایا آپ اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ریفریجیٹ کر دیجئے اور جب بھی آپ کا دل چاہے آپ اسے پراتھے روٹی کے فیلنگ میں بھی آپ مطلب اندر رول بنا کر بچوں کو وہ بھی دے سکتے ہیں وہ بھی کاف زیادہ پسند آتا ہے تو اس طریقے تو ساری بریڈ پر لگا لیں کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا جو بریڈ ہے پھر ہم اس پر آپ کو بتائیں گے کیسے لگائیں گے تو سلائسز پر تو ہم نے اس لگا لیا ہے اب ہم لیں گے یہ بریڈ اور اس کو ہم ایکول پوشن میں ڈیوائٹ کرنیں گے تو اس طریقے سے ہم نے اسے تقریباً چار پانچ حصوں میں ڈیوائٹ کر لیا ہے اب جیسے کہ آپ اس کے تھکنس دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس کے اندر فیلنگ کرنی ہے اس کا جو چیز اور آپ کا جو گارلک ہے ہم ان سے سٹوڈ کر کے تھوڑا سا بنائیں گے تو یہ جیسے آپ کا یہ پورشن ہے اسے نائف کی مدد سے آپ تھوڑا سی اس میں سپیس بنائیے آپ کی پسند پر depend کرے گا اور پھر ہم نے دوسرا جو یہ بنایا تھا مکسچر وہ بھی اس میں آٹ کر لیں گے اس طریقے اور سبھی کو ہمیں اسے سٹف کر لیں گے اور بس سائیڈ میں رکھتے جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے ہمیں اسے کیسے دیار کرنا ہے اب آتے ہیں گرم گرم آپ کی اور زبردست آپ کا یہ گارلک بیٹ اس کے لئے ہم نے لے لیا ایک تان جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے اپنے گیس ور رکھ دیا ہے اس کے اندر ہمیں آٹ کیا ہے بٹر ہمارا ہلکا سا ملٹ ہو جائے گا آپ اسے کر کے سرفس پہ پورا کر دیجئے اور اور پھر ہم اس پر اپنی جو بریٹ پیس ہے وہ ایسے سکھ لیں گے اس طرح سے رکھیں گے تو ایک ایک کر کے سکھ یا آپ کی پان جیسے جگہ ہے اس حساب سے آپ سکھ دیجئے تو ایک طرف سے ہم اس ہلک سکھ یں گے آپ اوپر چاہیں تو اس بریٹ بریٹ تھی ہم اوپر سے بٹر اپلائی کر دیا آپ چاہیں تو اوپر بھی چیز ایڈ کر دیجئے چلی فلیک اور اور اوپر سے ڈال دیجئے اور بس اس کو آپ ڈھک دیجئے اس کو ہم کیا کریں گے اس پر ایک لٹ لگا دیں گے کسی بھی یقین کریے یہ ریسپی انشاءاللہ جب آپ پرائی کریں گے تو گھر میں بھی اور سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی آپ اس ریسپی کو ضرور ضرور پرائی کیجئے گا اس طریقے سے آپ جب گارلک بریٹ بنائیں گے بھول جائیں گے باہر بریٹ کو بس گارلک کو سرب کیجئے میونیز کے ساتھ میونیز پہ آپ ایک سٹر فلیور دینے کے لیے چلی فلیک سپر اٹھ اور اور اگر میونیز کے ریسپی چاہیے تو نیچے ڈیسلوشن باکس میں لنک ہم شیئر کر دیں گے آپ گھر میں ہی میونیز بھی بنا سکتے جی زبردستی گارلک بیٹ بن کر تیار تو امید کرتے آپ ہماری آج کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئیے ہوگی اگر آپ نے ریسپی کو انجوائی کیا ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسرائب ضرور کیجئے گا اب ہم اسے پاس سے بھی دکھاتے کہ ہماری یہ بیٹ کیسے بن کر تیار ہوئی تو کتنی زبردستی آپ کے سامنے یہ گارلک بیٹ آئیے سے بتاتے ہیں اس کو ٹیسٹ کر کے ہماری گرم گرم اندر سے چیزی اور بہت ہی سوفٹ اوپر سے بھی اس کا جو کرسٹ ہے وہ بھی اور اس میں ٹیسٹ آئے گا جو گارلک کا اور آپ کا چیز کا تو وہ بہت ہی لا جواب ہوتا ہے اس کو آپ میونی اس کے ساتھ سرور کریے